نہ سویا ہے نہ اس کو نیند آئی ہے تڑپتا ہے تکلیف سے کوئی علاجی اس کا ہوتا ہے میں نے کہا مجھے لے کرتا ہے کہتے ہیں میں جب گیا اس کی حالت دیکھی تڑپ گیا میں اس کا مطلب ہے کہ جب تڑپ کے دعا کی جاتی کسی کے لیے بغیر کسی مت کرتے ہیں وہ دعا بھی بحثوں سے دعائیں کبولنی ہوتی ہے ایسے دینے سے ایسے لینے سے دعائیں نہیں دی یہ یاد رکھتے ہیں اب وہ یہی لفظ کہتے ہیں اللہم یا علیم یا حلیم یا علی یا عظیم اے اللہ اس کے کان سے کنکر نکال گئے کہتے ہیں تھوڑی دیر ہوئی ہے اس وقت جھٹکا سا لگتا ہے تو اس کی کنکر کان سے باہر آ جاتی ہے اس کون سے سوتا ہے اچھا جس دن میں نے یہ پڑھا میں اپنی بات بتا رہا ہوں میں نے کیا کیا صبح اسی طرح دوسری جگہ ہوتی تھی ہماری وہاں پر میں نے بولا یہ دم میں بھی یہ سماتا ہوں اس لئے میں مردوں کو دیکھتے ہیں ایک بچہ میرے پاس آ کر بیٹھا تھا لڑکا تھا چھپیس پچیس سال کا کین لگا جی کہ میرے گردے میں پتھری ہیں میں نے بولا چلو حضی ہوتی یہ الفاظ ہے واللہ ہی اللہ ہوا ہے میں نے اس کو ان لفظوں سے دم کیا میں نے بولا اللہم یا حضی یا اللہ اس کی پتھری نکال دے تھوڑی دیر کے بعد اس کو پشاپ آتا ہے وہ جاتا ہے پشاپ کر کے آکے کہتا ہے میری پتھری نکل دی میرے بھائی میں آپ کو ایک بات اللہ کہتا ہے میرے اچھے اچھے نام ہیں مجھے ان ناموں سے پکارو تو تمہیں ان شکد بازوں نے لگا دیا تم مجھے پکارو میرے ذریعے آگے یہی ہے نا فلاں کے ذریعے آگے چلو جبکہ اللہ کہتا ہے ڈائریکٹ شہابی آتا ہے عرض کرتا ہے یارسول صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برباد ہو گیا امامہ رضی اللہ تعالی کاروبار تباہ ہو گیا کنجوس ہو گیا ہوں کرزہ چڑ گیا ہے پوچ دل ہو گیا ہوں سست ہو گیا ہوں گھر سے نکلا نہیں جاتا بہت ایکٹیف تھا یہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکل میں سکھاتا ہوں تو اس کو صبح شام پڑھے گا تعویز دیا یا پڑھنے کے لئے کہا تو اس کو صبح شام پڑھ اللہ تیرے حلات سمعات دے گا اب مجھے یہ بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنا کہا یا اللہ کہا آپ نے اس کو جو دعا سکھائی کیا سکھائی اللہم اس کا مہنی کیا ہے اے اللہ یہاں تو فوٹویں دے رہا ہے نا پیر یہ میری تصویریں لے جاؤ وہ گھر میں لگا لینا جہاں کبھی تکلیف ہو میرا نام اس کے سامنے لے لینا وہ لانتی کے بچے وہ تو تیرہ ساتھی ہے وہ تو تیرہ ساتھی ہے جب تیرہ نام لے گا خاندان کا اس نے برباد کرنا عقیدہ کہ دیکھو جب پیر اپنے کا نام لیتے ہیں یہ صحیح ہو جاتی ہے بچی کا دورہ ختم ہو جاتا ہے تو نبی کے پاس جب مصیبت داد آتا ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں اکیتنے تو یہ کہ اللہم انی اعوذ بکا من الحم والحزن وعوذ بکا من الاجد والکسل وعوذ بکا من البخل والجبن وعوذ بکا من غلبت الدین وقحر رجالت اے اللہ میں تیری پناہ میں آیا غم و حزن سے گزدلی کہلی سے کنیوسی سے غلبے سے لوگوں کا غلبہ مجھ پڑھ دیتا ہے قلزے کے رجالت کہتے ہیں چند دن میں نہیں اس کو پڑھا میرے معاملہ ٹھیک ہوگا اب یہ بتائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کوئی تصویر دی یا اس کو یہ کہا کہ مجھے کہہ دینا مجھے یاد کر لینا تو میں آگے اللہ کو کہہ دوں آپ کے پاس صحابی آتے ہیں تو اللہ کی طرف نبی بھیجتے ہیں یہاں پر کیا ہوتا ہے یہ سرکار نے کیا وہ بھی مری ہوئی نے وہاں دو پھیرے لگائے بچی ٹھیک ہوگی اسی علاقے کا جن اسی کا وہ اس نے پکڑا ہوا اس نے اس کو ادھر لے کر جانا ہے اس نے اس کو چکر لگانے چند دن کے بعد وہ ٹھیک ہو چند منٹوں کے بعد وہ ٹھیک ہو جائے گی عقیدہ کیا بنا اللہ نہیں ٹھیک کر سکتا یہ بابا مرا ہوا ٹھیک کرتا اس نے تمہارے لوگوں کا عقیدہ برباد کر کے رکھ گیا جبکہ وہ اللہ جس نے شفاہ اپنے پاس رکھی نبی علیہ السلام کو تین بیٹے اللہ نے دیئے تینوں کے تینوں لے گیا نبی سلسل نہیں بچا سکتا کیا آپ نے دعا نہیں کی ہوگی شفاہ کی ہوگی کی ہوگی کہ نہیں کی ہوگی